اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر وافیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے بچیوں کے حوالے سے کیونکہ آج اس میں میں آپ کو بہت ہی پیارے سی ڈیزائنز دکھانے لگی ہوں یہ آپ اپنی بچیوں کے لیے بنائیں بہت ہی پیارے سی ڈیزائنز ہیں ایک سال سے لے کے چھے سات سال تک کی بچیوں کے بچیوں کے بچیوں آپ کو دکھانے لگی ہوں لیکن یہی ڈی دیزائنز بہت ہی پیارے سے ہیں جن کو میں نے یہ دیکھیں یہ سبی ڈیزائنز میں نے آپ کے ساتھ ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیوز شیئر کیوں ہی ہیں لیکن آج میں ان سب کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایک دہوہ پھر سے تو چلیں سب سے پہلے آپ کو دکھانا سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ جو فراغ ہے یہ میں نے ڈبل شٹ بنائی ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کی یہ میرے پاس فینسی دوبتہ تھا جس کے ساتھ میں نے یہ فراغ بنائی ہے بلکہ اس کے ساتھ میں نے شرارہ ب بنایا ہے یہ بورڈر اسی دوبتے کے پلوں پر لگا ہوا تھا میں نے وہاں سے اتارتے ہوئے اس کو یہاں یوز کیا یہ دیکھیں بہت زبردستی لانگ شرٹ اس کے اوپر میں نے بنائی ہے اور ای لائن فراغ ہے اور ڈبل شرٹ کی اس میں شیپ آگئی ہے بیک سائیڈ بی بھی یہی میں نے جو بورڈر ہے یوز کیا ہوا ہے سینٹر میں میں نے ڈوری لگا لی ہے بازوں کے آگے بھی سمپلی اسی طریقے سے یہ میں نے لگا لیا ہے بورڈر یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بی بی کو پہ یہ فراغ بہت ہی پیارا اور سٹائلش سا لگتا ہے اور اگر آپ کسی پارٹی وغیرہ میں جا رہی ہیں تو اس حساب سے بھی یہ بہت ہی پیارا سا فراغ ہے پارٹیز میں آپ اس طرح کی ڈیزائننگ اپنی بی بی کو پنا سکتے ہیں آپ بازار سے بھی جا کے جب خرید کے لائیں گے تو اسی طرح کی ڈیزائننگ ہوگی آپ گر میں بھی اپنی بی بی بچیوں کے لیے اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ بہت ہی پیارا سا شرارہ بنایا اسی دو بٹے کے اندر سے پیس بچے تھے تو میں نے شرارہ بھی بنا لیا اسی پورڈر کو یوز کرتے گئے تو یہ دیکھیں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا فرینڈز بہت ہی پیارا سا یہ مارا سوٹ بن گیا ہے دو بٹے کے ساتھ تو اس کی مکمل کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے شرارہ کی بھی اور فراغ کی بھی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو میری چینل کو وزٹ کریں تو میں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لینک میں اسی سکرینڈیو میں دے دوں گی اگر آپ نے اس کی سکرین شوٹ لینی ہو اسی سٹریس کی تو میں آپ چلی رکھتی ہوں آپ اس کی سکرینڈیو میں لیے لازمی اس طرح کی ڈیزائنگ کریں یہ صرف چھوٹی بچیوں کے لیے یہی ڈیزائنگ آپ اپنی بڑی بچیوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں تو میں لینک میں دے دوں گی اس کے بعد یہ جو ڈیزائن ہے یہ بھی بہت ہی پیارا ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فریل کا استعمال میں نے کیا یہ بھی میرے پر بہت ہی چھو اگر آپ جا کے میری ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ ہے پہ پیچھے میں نے بٹن پٹی لگاتے ہوئے بٹن بھی لگا لیا اور یہ دیکھیں یہ جو ڈیزائننگ ہے اس کی اوپر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آرمالز الگ سے میں نے فولٹ کی ہوئے ان کے اوپر پائپن لگائی ہوئی ہے اور یہ میں نے سینٹر میں اپنے شولڈر کے سینٹر میں سے پلیٹ بنای ہوئی اور اس پلیٹ کے اندر یہ میں نے فریل لگائی ہوئی ہے جو کہ سینٹر میں سے چوڑی ہے اور بیک سائٹ پہ بھی یہیں تک لے گئی ہوں اور جہاں پہ یہ فریل ختم ہو رہی ہے وہاں میں نے بٹن اٹیش کر لیا گیرے پہ بھی میں نے بہت ہی پیری سی لیس لگا لیا اور ساتھ میں یہ ہی فریل لگا رہی ہے یہ میرے پاس بلکل شورٹ پیسز تھے جن کے ساتھ میں نے یہ بنایا ہے تقریبا ایک سال کی بچی کے لیے بہت ہی پیارا سا فروک ہے آپ نے اس کو بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لینک بھی میں ڈسکرپشن ووکس میں دے دوں گی اور اگر آپ نے اس کی سکرین شورٹ لینی ہو تو آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد جی اگلا جو ڈیزائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ڈیزائن بھی میں نے بچے ہوئے پیسز کے ساتھ بنایا تھا لیکن لگ نہیں رہا کہ بچے ہوئے پیسز کے ساتھ بنایا ہے اور پیٹی کے اوپر بھی اور نیچے گیرے کے اوپر میں نے یہ کلی کی شیپ دی ہوئی ہے اور is کلی کے اندر میں نے ایک باریک والی فرل ڈبل کر کے لگائی ہوئی ہے اور وہی فرل میں نے اپنے نیک کیا کر بھی بھی لگائی ہے اور چھوچھوٹے سے ٹریانگلز بنا کے لگا دیا ہے چھوٹے سے پیسز بچے ہوئے تھے اور اس hairs پرانی میں میں نے شیپ مکز لگا دی ہے اور یہی جو چھوٹی سی فریل بچی تھی میں نے یہاں سینٹر میں پھول سا بنایا اور اندر الکا سا اور اس کے اندر ایک بٹن لگا لیا یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے تو اس کے علاوہ بیک سائٹ پر اگر جائیں تو یہ دیکھیں یہی نیک کی جو فریل ہے بیک سائٹ پر بھی لے کے گئی ہوں اور یہی کلیاں بیک سائٹ بھی میں نے ڈالیاں صرف میں نے بیک سائٹ پر فریل نہیں لگائی ہوئی اور بٹن بھی اٹیچ کیا ہوا ہے یہ دیر سے دو سال تک کی بچی کے لیے میں نے بنایا ہے میئر میٹ آپ اپنی بچیوں کے حساب سے کر سکتی ہیں آپ کو یہاں آئیڈیاز دینے ہوتے ہیں آپ کو طریقہ بتانا ہوتا ہے کہ کون سا ڈیزائن ہم نے کیسے بنایا ہے کون سے پیسز کو کہاں یوز کر کے ہم اپنی بیبیز کے لیے ڈریس بنا سکتے ہیں اس کو بھی میں نے بنایا ہے بہت ہی شورٹ پیسز کے ساتھ بہت ہی پیارا سا بن گیا ہے اس کی کٹنگ سیجن کی ویڈیو بھی اپلوڈیڈ ہے میں لنک دسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو آپ اس کی سکرین شورٹ ایک دھوال لے لیں اور پھر آپ نے بچیوں کے لیے ضرور اس کو بھی ٹرائے کرنا ہے تو اگلے جو دیزائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ جو ہے وہ سردیوں کا فیبرک ہے مرینے کا فیبرک اس کی بھی بہت ہی شورٹ پیسز تھے جو کہ میں نے ایک سال تک کی بچی کے لیے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ فرنٹ سائیڈ اوپن فروک کی اس کے میں نے شیپ دی ہوئی ہے پیٹی چھوٹی سی بنائی ہے اور نیچے جو میں نے گہرہ بنایا ہے یہ بھی چھوٹی کلیوں کو جوڑ کے بنایا ہے یہ کلیاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گی چار کلیاں بیک سائیڈ پہ بینے ڈالی ہیں اور اس کا بھی گہرہ جو ہے ماشرہ سے کھلا ہو گیا ہے اور اسی طرح اسے چار کلیاں جو ہے میں نے فرنٹ سائیڈ کے گہرے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے فرنٹ سائیڈ کا گہرہ جو ہے میں نے شورٹ رکھا ہے بیک سائیڈ کو میں نے لانگ رکھا ہے اور سنٹر میں میں نے بٹن اٹیچ کیا ہے اور اوپر ایک ٹیچ بٹن لگا لیا ہے بی بی کو پینانے کے لیے تو اس طرح کی جیزائننگ بھی بہت ہی پیاری لگتی ہے بچیوں کے ساتھ ہائی لو فروک بن گئی ہے یہ بھی بہت ہی شورٹ پیسز کے ساتھ میں نے بنائی تھی اس کی کرنگل سٹیچنگ کی ویڈیو بھی اپلوڈڈ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز کو کار آمند بنایا ہے اور اپنی بچی کے لیے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بنائی ہے اگر آپ نے اس کی سکرین شورٹ لینی ہو تو سکرین شورٹ لے لیں اس کے بعد یہ بہت ہی پیارا سا فروک اس کی میں سائیڈ کی آپ کو یہ دوری کھول کے دکھاتی ہوں دوری کہاں لگی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں سلوہ کیسے یہ دیکھیں سینٹر میں جو کلی آئی ہوئی ہے نیچے سے اوپر جہاں پہ یہ کلی ختم ہو رہی ہے وہاں پہ میں نے یہ دوریاں ٹیچ کی ہیں اور دوریوں کے آگئی یہ دیکھیں بہت ہی پیارے سے تسل میں نے بنا لی یہ لیس لگائی ہے وہی لیس جو گہرے کے اوپر اور بازو کے اوپر لگائی تھی اور اس کے بعد یہی فیبرک جو میں نے یہاں یوز کیا اسی کے میں نے بٹن بنا لی ہیں یہ فیبرک کے بٹن ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں ایکسٹرا بٹن پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور گلے کے اوپر جو میں نے پٹی لگائی ہے وہ آپ کو دیکھاؤں میں نے ایک ہی پٹی لمبی سی لی ہے اور اس کو اوورال پورے گلے بھی لگا لیا ہے اور تھوڑی سی سائڈوں پر چھوڑ بھی دی ہے اس طریقے سے باننے کے لیے اس طریقے سے بھی آپ اپنی بچیوں کے لیے بنا سکتی ہیں بغیر بٹن کے بھی آپ اپنی بیبی کا جو گلہ ہے اس کو بند کر سکتی ہیں سلیوز بھی بہت ہی پیاری سی چھوٹ چھوٹی میں نے اسے سلیوز بنائی ہیں اور نئے سٹائل میں یہ بھی بیبی اس کو پہنی ہوئی بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور کلیاں ڈالنے سے اس کا گہرہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی کھلا اور پیارہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے یہ بھی سیم اسی طریقے سے میں نے بنائی ہے یہاں پہ بھی دو کلیاں میں نے ڈالی ہوئی ہے اور اس کو پرنسز کٹ فروک بھی بولتے ہیں یہ بھی میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز کو یوز کیا تھا آپ اگر جا کے میری ویڈیو کو چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کس طریقے سے میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز کو یوز کیا ہے اور یہ ڈیزائن بنا لیا ہے اور یہ میں نے پانچ سے چھے سال تک کی بچی کے لیے بنایا ہے آپ اپنی بیبی کی حساب سے بنا سکتے ہیں تو میں یہ باندھ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم اپنی بیبی کی فٹنگ کی حساب سے باندھتے ہیں اگر آپ نے اس کی سکرین شوٹ لینی ہو تو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی بہتی پیارا سا فروک ہے تو اس کے بعد جو اگلا فروک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ میرے پاس جو ہے وہ ویلوٹ کا فروک ہے اور یہ بھی میرے پاس دوبتہ تھا جس کے ساتھ میں نے پورا فل ڈریس بنایا ہے سنٹر میں سے یہ اوپن ہے اوپر سے ہی اوپن ہے یعنی میں نے بٹن لگا کے اس کو بند کیا ہوا ہے اوپر والے حصے کو اور یہ میں نے مگزی لگایا ہے بلیک کلر کی اورے پٹی لی تھی وہ میں نے نیک کے اوپر بھی لگائی گہرے پہ بھی اور بازوں کے آگے بھی یہی میں نے اورے پٹی لگاتے ہوئے مگزی بنا لی اور سلیوز میں نے لمبی رکھی ہیں کیونکہ یہ سردیوں کا سٹاف ہے تو سلیوز کے آگے بھی میں نے سمپلی پائپن کی ہے اور پٹی کی اور گہرے جو ہے وہ میں نے امریلا کٹ میں بنایا ہے بہت ہی پیارا سا دیزائن ہے بے بی کو پہنا ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے اور سپیشلی اس کے ساتھ جب میں نے شرارہ بنایا ہے یہ بھی بہت ہی پیارا سا ہے اس کی جو دیزائنگ ہے نیچے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی میں نے جو نیچے سے گہرہ بنایا ہے یہ بھی امریلا کٹ میں بنایا ہے اور بہت ہی کھلے گیرے والا یہ میرا یہ دیکھیں اس طرح سے بلکو ڈراؤن شیپ میں میں نے اس کا شرارے کا ڈیزائن بنایا ہے یہ بھی بیبیز کو پہنا ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے تو آپ نے سردیوں میں اپنی بیبیز کے لیے یہ ڈیزائننگ ضرور کرنی ہے ان دونوں کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی اپلوڈڈے ہیں اس شرارے کی بھی اور اپنی اس فروگ کی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے دیکھنی ہو اور کچھ سیکھنا ہو اس ڈیزائن کو تو آپ وہاں سے جا کے سیکھ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کے لیے اس طرح سے بچھا دیتی ہوں اگر آپ نے سکرین شوٹ لینی ہو تو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز اس طرح کی جو ڈیزائننگ ہے آپ چھوٹی بچیوں کے علاوہ اپنی بڑی بچیوں کے لیے دس بارہ سے تیرہ چودہ سال تکی بچیوں کے لیے یہی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں میئرمنٹ چینج ہوگا اور بہت ہی پیاری لگتی ہیں بیبیز کے ساتھ پہنی ہوئی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ ڈیزائن ضرور سند آئے ہوں گے آج میں کہوں گی نہیں مجھے محید ہے کہ آپ کو ضرور سند آئے ہوں گے اگر سند آئے ہوں تو لائک ضرور کر دیجئے گایز چینل پر اگر ابھی تک نہیں ہے تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے کے بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائن انسٹریلیٹڈ نئی ویڈیو پلوٹ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دے دعا میں یاد رکھے گا ساتھ آپ مجھے فیس بک پہ بھی ضرور فالو کیا کریں اپنا بہت زہر رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ